گنے جنگل میں ایک دلدل کے قریب برسوں سے ایک چوہا اور ایک مینڈک رہتا تھا بات چیت کے دوران ایک دن مینڈک نے چوہے سے کہا اس دلدل میں میرا خاندان صدیوں سے عباد ہے اور اسی لیے یہ دلدل جو مجھے باپ دادا سے ملی ہے میری میراس ہے چوہا اس بات پر چڑ گیا اس نے کہا میرا خاندان بھی یہاں سیکڑوں سال سے عباد ہے اور مجھے بھی یہ جگہ اپنے باپ دادا سے ملی ہے اور یہ میری میراس ہے یہ سن کر مینڈک گسے میں آ گیا اور تو تو میں میں شروع ہو گئی بات اتنی بڑی کہ ان کی دوستی میں فرق آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا ایک دن چوہا وہاں سے گزرا تو مینڈک نے اس پر آواز کسی جو چوہے کو بہت بری لگی اس کے بعد چوہے نے یہ کیا کہ وہ گھاز میں چھپ کر بیٹھ جاتا اور جب مینڈک وہاں سے گزرتا تو اس پر حملہ کر دیتا آخر تنگ آ کر ایک دن مینڈک نے کہا اے چوہے تو چوروں کی طرح یہ کیا چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے مرد ہے تو سامنے میدان میں آ تاکہ کھل کر مقابلہ ہو اور تجھے میری قوت کا پتہ چلے چوہے نے یہ بات قبول کر لی اور دوسرے دن صبح صبح مقابلے کا وقت مقرر ہوا مقررہ وقت پر ایک طرف سے چوہا نگلا اور دوسری طرف سے مینڈک دونوں نے ایک دوسرے پر زبردست حملہ کیا اور پھر ذرا سی دیر میں دونوں گتھم گتھا ہو گئے ابھی یہ لڑائی جاری تھی کہ دور ہوا میں ارتی ہوئی ایک چیل نے دیکھا کہ ایک چوہا اور ایک مینڈک آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں وہ تیزی سے ارتی ہوئی نیچے آئی اور ایک چپٹے میں دونوں پہلوانوں کو اپنے تیز نکیلے پنجوں میں دبا کر لے گئی اب وہاں چوہا ہے نامینڈک دلدل اب بھی موجود ہے پیارے بچوں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا چاہیے اور لڑائیوں سے دور رہنا چاہیے موسیقی